رائع بور ون آپ اپنے موڈ کی آڈرز دیں آؤٹ ساتھ ستمبر انیس سو پینسٹ ساتھ کی دوپہر کو پچیس کیولری اسے آرڈر آیا کہ انہوں نے چوونڈا سے نارو وال موڈ کرنا ہے انہوں نے موڈ کیا رات کو پھر آرڈر آیا کہ آپ نے واپس چوونڈا جانا ہے کیونکہ جو دشمن ہے وہ چوونڈا آ رہا ہے رات کو پھر انہوں نے گیر میں اپنے ٹینک ڈالے اور جا کے صبح آٹھ ستمبر کو دشمن کا سامنا کیا صبح کے چھ بجے تھے دشمن کی تعداد دو سو بیس ٹینکوں کی تھی اور پچیس کیولری ٹونی فائف کیولری کے پاس خالی چوالیس ٹینک تھے تین دن لڑائی ہوئی پہلے دن دشمن کے اٹھارہ ٹینک اور خود اپنے دو ٹینک کا نقصان اٹھایا دوسرے دن دشمن کے آٹھ ٹینک تباہ کیے اور صرف اپنا ایک ٹینک کا نقصان اٹھایا جو کل ریشیو تھا وہ اوور در ٹاپ تھا اور یہ جو بیٹل آف چوینڈا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ ورلڈ وار ٹو دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ دنیا کی ملٹری تاریخ میں سب سے بڑی سب سے بڑی ٹینک بیٹل ہے آج ہم اس کی یادگار شہدہ پر ہیں اور اس کی اسی بیٹل کی بیٹل آف چوینڈا کے کچھ ہمارے پاس پرائزز ہیں بیٹل ٹروفیز ہیں جو ادھر پاک فوج نے اور اس یونٹ نے اس فیمڈ یونٹ نے ڈسپلی کیے ہیں یہ وہ سپروکٹ ہے جو وان ایس پی جو ساتھ دے رہا تھا اس بیٹل میں جو ایک آٹیلری یونٹ ہے یہ اس کے ایک گنر نے جب اس کی گن خود خراب ہوگی تو دشمن کے ٹینک سے یہ سپروکٹ نکال کے اور سپروکٹ دل ہوتا ہے ٹینک کا سپروکٹ نکال کے اس کا ٹائر نکال کے اپنی گاڑی میں لگا دیا اپنی گاڑ میں لگا دیا آج یہ سپروکٹ انہوں نے سمالا ہوا ہے یہ وہ بیٹلز ہیں جو دشمن کا جو کمانڈنگ آفسر تھا سترہ پونہ ہورس کا یہ اس کے بیٹلز ہیں یہ اس کی تصویریں ہیں یہ ایک اور دشمن کا کمانڈر تھا سولہ کیاوری کا یہ اس کی دوربین ہے یہ وہ ٹینک ہے جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ جب کیاپچر ہوا تھا یہ وہ ٹینک ہے جس سے جو دشمن کا کمانڈر ہے وہ بھاگ گیا تھا اور اپنے یہ والے آرڈر جو ٹاپ سیکرٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت فوج نے اسے رپلیکیٹ کیا ہوا ہے امبیٹ کیا ہوا ہے امبیزن کیا ہوا ہے مگر ٹاپ سیکرٹ یہ پورے آرڈرز پھر تیرہ ستمبر کو یہ آرڈرز تھے یہ پاک فوج کے ہاتھ لگ گئے تھے کیونکہ اس ٹینک کو تباہ کرنے کے بعد اور یہ آپ کا دشمن کا بریٹش سنچورین ٹینک ہے ادھر اگر آپ دیکھیں اوورال تو ادھر سے یہ جو ڈیمیج پیچھے میں رہوا ہوا ہے ادھر سے یہ ٹینک ڈسٹروئی ہوا تھا ایک زمانے میں اس کے ساڑھے چھہر سو ہارس پاور ہوتے تھے آج تو یہ بالکل فارغ بیٹھا ہے اور اس لیے فارغ بیٹھا ہے کیونکہ یہ جو ہمارے جوان ہیں 25 کیولری کے یہ ان کا کمنڈیشن آرڈر ہے یہ اریجنل کمنڈیشن آرڈر ہے یہ ان کی تصاویر ہیں یہ جو ٹیم تھی شاید سب سے گیلنٹ ٹیم اس جنگ کی آمد فارمیشنز کی اور یہ اس ہفتے کا ایک اخبار ہے جو اتنی لیجنری ٹینک بیٹل ہوئی یہ اس کا مورننگ نیوز کا اخبار ہے بیٹل آف سیالکوٹ لیجنڈ آف سٹیل این فائر تین دن لگاتار اس یونٹ نے لڑائی کی ہے ایک ایسے دشمنز جو تعداد میں زیادہ تھا ایک پوری ڈیویجن کے خلاف خالی ایک یونٹ مطلب ایک یونٹ بامقابلہ پانچ یونٹ آبیسلی ان کو جب من آف سٹیل کا ٹائٹل ملا تو وہ مفت میں نہیں ملا اور آج کے موڈن ڈے جو من آف سٹیل ہے میرے ساتھ لیٹیننٹ کنل عمر سیوں ہیں آپ من آف سٹیل کے ٹوانی پائی کیولری کے بہت بہت رچ ہسٹری ہے مگر وہ اس دن آپ لوگوں نے کون سا ان تین دن کون سا آپ نے درود شریف پڑھا ہوا تھا کہ ایک یونٹ نے آٹھ ہزار یارڈ کی فرنٹیج ایسے دشمن کو چوکایا کہ وہ سمجھا کہ ان کی پوری کور کھڑی بھی ان کی پوری ڈیویجن کھڑی بھی اصل بات یہ ہے کہ جتنا بھی اس ٹائم پہ جو ٹیم تھی کماننگ آفیسر پوری ٹوانی پائیو کے پر اس کو بلکل ریز ہوئے تک بلکل تین سال ہوئے اور یونٹ پہ بہت جذبہ تھا ولولہ تھا اور سب سے بڑی بات جو اس ٹائم کی لیڈر شکتی لیفرنٹ کل نسار احمد خان ریٹائیڈ از بگیڈیر ایس چے اور اس پوری ٹیم نے سیون سپٹمبر کو بگیڈر علی ملک جو کہ سکس ٹوانی فور بگیڈ کمانڈر تھے انہوں نے صرف ایک کال کی کماننگ آفیسر کو اور کہا کہ دشمن داخل ہو چکا ہے اس کی پیش قدمی کو رکو اس میں امپورٹن بات یہ ہے کہ جو سکرن کمانڈر تھے انہوں نے خود گنر سیٹ پر بیٹھ کے چار دشمن کے ٹینکس کو تقریباً پہلے دو منٹ کے اندر انگیج کیا اور اس کو ڈسٹوائی کیا اب اس میں کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ سب سے بڑی تاریخ میں پچھلی صدی کی تاریخ میں سب سے بڑی ٹینک بیٹل ہے یہ ٹیکٹیکلی کیسے پاک فوج کے پاس اس وقت ایم فورٹی ایٹ پیٹنز تھے انڈیا کے پاس یہ والے سنچورینز تھے اور انڈیا کے پاس بھی ایم فورٹی ایٹ تھے تو ان کے پاس بھی نیا سمان تھا انہوں نے اس زمانے کی سزوکی آلٹو تو نہیں رکھی ہوئی ٹھیک ہے تو یہ اگین یہ کیا کہتا ہے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بیٹل کنڈکٹ ہوئی ہے کہ اس زمانے کی آرمڈ کور کی اس اس یونٹ اور اس فورمیشن کا کیا سپیڈی آرٹی کیسے تھی کیا ایج تھا اچھا ایم فورٹی ایٹ اور شرمن ٹینک تین قسم کے ہمارے پاس یونٹ کے اندر ٹینک پا جاتے اور وہ تینوں ٹینک کا ایک ایک سکارڈن تھا تو کمانڈنگ آفیسر نے تھوڑا سا جب اینیوی کی سیچویشن کو انٹیسپیٹ کرتے ہوئے انہوں نے تینوں سکارڈن کو ایک بڑے فالس فرنٹ پہ لگایا ٹینک جب اپنی جگہ سے فائر کرتا تھا تو نکل اس جگہ سے فائر کرنے کے بعد وہ دوسری طرف دوسری طرف جا کے پوزیشن لیتا تھا تاکہ دشمن کو اندازہ نہ ہو سکے کہ ٹینک کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ٹینک نے جذر سے فائر کیا وہ اب اپنی دوسری جگہ پہ چلا گیا تو دشمن کو بھی اس سے دھوکہ مل جاتا تھا تینک یوں تو دیکھا جی آپ نے سنا خود بقول ان کے کمانڈنگ آفیسر کے جو اس وقت چھبیسوے کمانڈنگ آفیسر ہیں پچیسوی کیولری کے آرمڈ ڈیویزن کا اس وقت کچھ الگ رول تھا اس وقت ایک ڈیفنسیو رول تھا ایک ڈیفائی رول تھا آج سکس آرمڈ ڈیویزن کا جو رول ہے وہ ایک سٹریک فارمیشن کا ہے جس میں اس کا آج یہ کام ہے کہ باقی جو ارد گرد جو فارمیشنز ہیں وہ تو اپنے ایری آف ریسپانسیبیلیٹیز کو اپنے گھر کو پروٹیک کریں گی مگر سکس آرمڈ ڈیویزن دشمن کے گھر کے اندر جائے گی اگر ضرورت پڑی اور جا کے اس کے ساتھ وہی حال ادھر کرے گی جو پیسٹ میں مین آف سٹیل نے اور ٹوئنی فائف کیاب نے اور سکس آرمڈ ڈیویزن نے سات سکتمبر سے شروع کیا تھا دشمن کے خلاف موسیقی